اسلامی بہن کی طرف سے ہے کپڑوں کے تعلق سے کہ نجاست والے کپڑے جو کپڑے دھونے کے مشین اس میں ایک ساتھ ڈال دی جاتے ہیں تو یہ صورت میں پاک ہو جائیں گے سارے نہیں پاک ہوں گے تو کپڑے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر پاک اور ناپاک مشین میں کپڑے ایک ساتھ ڈال دیئے اور اس کے اندر پانی بھی جمع کر دیا گیا یعنی پانی اس کے اندر بھر لیا گیا اور پھر یہ نجاست والے کپڑوں میں پانی ٹچ ہونے کے بعد یہ سارا پانی متعلقا جو ہے وہ نجاست ہو جائے گا غلیظہ کے اس پر حکم ہوگا نجاست ہے غلیظہ ہو جائے گا اگر کپڑے نجاست ہے غلیظہ سے علودہ تھے تو پھر اس میں جو پاک کپڑے واشنگ واشنگ میں ڈالیں گے یہ سب مل کر ناپاک ہو جائیں گے تو اس صورت میں یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور جب ایک کپڑے کا پانی نکالا جائے گا اور یہ ناپاک پانی اس میں سے نکل جائے گا تب یہ کپڑا پاک ہوگا اس سے پہلے کپڑا پاک نہیں ہوگا اور اس میں ایک جو سب سے خرابی شرعی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے تو ایسا نہیں ہے اگر کوئی یہ سوچتی ہو اسلامی بہن کہ ہم یہ ساتھ پاک اور ناپاک ڈال دیں گے سرف کے کپڑوں میں دھونے کے بعد ایک ایک کر کے ٹنگی سے جب پانی نکالیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا بات درست ہے لیکن پاک کپڑوں کو ناپاک میں ڈال کے ہیں ناپاک پانی میں ڈال کے ان کو ناپاک کر دینا یہ گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے تو اس میں چاہیے یہ کہ جو کپڑا نجاست ہے غلیظہ کہو گے معلوم ہو کہ یہ کپڑا ناپاک ہے اس کپڑے کو پہلے سادے پانی سے اس ناپاکی کی جگہ کو دھو کر پاک کر لیا جائے اور ایک اس کے اندر عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے وہ پورا کپڑا ناپاک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جی جگہ وہ گندگی لگے گی صرف وہ جگہ کپڑے کی ناپاک ہوتی ہے باقی پورا کپڑا پاک ہوتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ سب سے آسان ہے مثال کے طور پر اگر کسی مرد کو احتلام ہوا اور اس کے پینٹ یا شلوار کے اوپر اس کے اثرات ہیں تو اب اس کو مشین میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اس مرد کو بھی خود چاہیے کہ سب سے پہلے جب وہ غسل کر رہے ہیں تو اس کپڑے کو اتنی جنگہ کو دھو کر شلوار وغیرہ کو دھو کر پاک کر لے اور پاک کرنے کے بعد اسے میلے کپڑوں میں ڈال دے کیونکہ خواتین کو اس معاملے میں زیادہ علم ہوتا نہیں ہے تو وہ اٹھا کے پاک کپڑے نا پاک کپڑے واشنگ وشین میں ایک ساتھ بھرے اور سرب ڈالا پانی ڈالا اسے گھما دیا اور اپنے جو ہے وہ فرض اسے بریوزمہ اپنے سمجھتی ہیں تو اس میں مردوں کو بھی یہ چاہیے اور خواتین کو بھی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے عزراش شرم کے مارے بتاتے نہیں ہوں گے اور چپ چاپ ایسا کرتے ہوں گے بہت سارے نوجوان جہاں تک میرا اس نے ذنے کہ چپ چاپ وہ کپڑے اٹھائیں اور کپڑوں کی گھٹری میں پوٹری میں بالٹی جو بھی گھر میں ہوتا اس کے اندر چپ چاپ غسیڑ کے رکھ دیا اور کسی کو خبر نہیں کری اب دھونے والے کو معلوم نہیں کہ کونسا ناپاک کونسا پاک تو وہاں ان کے لیے ازمائش ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس کپڑے جس شخص کا کپڑا ناپاک ہوا اسے اپنے کپڑے کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ میرا کپڑا ناپاک ہے اسے چاہیے خاموشی کے ساتھ واشروم وغیرہ میں جا کر اس کپڑے کو یا جب کپڑے چینج کرے ان کو الگ رکھ دے اور ان کپڑے کو اتنے حصے کو پانی سے صاف کر کے دھولے وہ نجاست چھٹا دے پورا کپڑا دونے کی ضرورت نہیں تو جب وہ کپڑے میں اتنے حصے میں جہاں پہ بھی گندگ لے گئے اس کو چھڑا دے گا اور اتنا کپڑا دونے کے بعد پھر وہ اسے میلے کپڑوں میں ڈال دے اور میلے کپڑوں میں پھر وہ دھولی آئیں گے تو اس میں کوئی حرز نہیں ہے کہ میلے کپڑے ایک ساتھ دھولیں گے لیکن اگر کسی خاتون کوئی اس کا علم ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے اور وہ جان پوچھ کر اسے پاک پانی کے اندر اور اس میں پھر دوسرے ناپاک کپڑے ڈال دے گی تو وہ گناہ گار ہوگی تو اس لئے چاہیے ناپاک کپڑے کو الگ دھویا جائے پاکی اس کی حاصل کی جائے پھر اس کو میلے کپڑوں میں ڈال کے دھو دیا جائے البتہ جس نے ایک ساتھ دھو بھی دیے ہوں تو وہ ایک ایک کپڑا جب پانی نکالا جاتا ہے ٹنکی کے اندر تو اس میں اگر اس کا نجاست کا پانی نکل گیا کپڑا دھل گیا تو الغرض وہ تب بھی پاک ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں گناہ کندیشہ رہے گا اور ایسے لباس میں نماز بھی پڑھنا جائز ہے اس میں کوئی شرعیت پار سے کسی طریقے کوئی کبھات نہیں ہے موسیقی